آپ دیکھ رہے ہیں کولکتہ نیوز لائن کولکتہ توپسیہ درگاہ افتیکاریاں میں 51 ارس مبارک منایا گیا یہاں کولکتہ سہر کی علاوہ بھی الگ الگ راجیو سے لوگ موضوع تھے یہ ارس مولانا شوفی محمد زکیع اللہ شاہ افتیکاریاں کا بھی چستی کے یاد میں منایا جاتا ہے ساتھ میں یہاں ملاد ناعت اور لنگر کا بھی انتظامات کیا گیا ہے یہ ارس مبارک لگتار تین دن تک منایا جاتا ہے یہاں موضوع تھے محمد امار زکیع محمد فرید زکیع آئیے ہم تمام لوگوں کا کیا کہنا ہے اس ارس مبارک کے بارے میں دیکھتے ہیں پوری ریپورٹ کولکتہ نیوز لائن کی ماندھیم سے اگر آمدن سمانگشن کے بولہ نیوز لائن کی ملسل خلکتہ نیوز لائن کی ماندھیم سے بارے میں مانگشن سے کے ارس مبارک کے بارے میں سب و��ہ محمد فرید زکیع خانے کا سباب حلاق خانے کا سباب زرین خانے کا سباب خانے کا سباب محبت کا سباب سب سے پہلا آقا ہے نام دار ندین کے داری دار سرورے کائنات خاخرے مولدات نحنجیل شتباب محمد مصطق صفیع یہاں پہ چار مزار ہے تو بڑا مزار دادا حضور کا ہے تو وہ انیس سو چھالیس میں انتقا لیئے تو سنس نینٹین فارٹی سکس آپ جوڑ نے کتنا افصال ہوا یہ حضور کا افصال منایا گیا اکاون کیا کیا ہوتی ہے بس منا شریف ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کترا پروپیگیٹ کیا آتا ہے اور کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں اس مزارے روز کے عقید پر؟ فلکچویٹ کرتا ہے کبھی دس ہزار سے بھی زیادہ اور اس سال تو بہت کام آئے لوگ ڈان وغیرہ سے ملا ہوا تھا اداکر کے امپر اس مزارے عقید پر جب بھی روز ہوتا ہے کہ یہاں کے علاقش میں عمر پڑھتے ہوں گے عمر پڑھتے ہوں گے یہاں کے نور آتے تو ہیں آپ تو میں آپ کے ویورز کو تمام ویورز کو حضرت غوسل ہند سرکار محمد ذکراللہ شاہ افترخاری قادری چشتی رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر تمام لوگوں کو عرص کی مبارک بادی پیش کرنا چاہوں گا آپ تمام لوگوں کو عرص بہت بہت مبارک ہو اور اس عرص کے موقع پر میں یہ اپورچنیٹی لینا چاہوں گا کہ سرکار حضرت خواجہ محمد ذکراللہ شاہ افترخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتانے کا سرکار کی ولادت انیس سو سات سے انیس سو دس کے بیچ آزمگرد دسٹرک مرتب پردیش میں ہوئی اس کے بعد سرکار نے اپنی پرائمری ایڈیوکیشن اور میڈل اسکول ایڈیوکیشن آزمگرد میں ہی لیا اس کے بعد نزبت اویسی سرکار کو حضرت خواجہ محمد ذکراللہ سے حاصل ہوئی اس کے بعد سرکار جب کلکتہ آگئے کلکتہ میں ہمارے بڑے دادا حضرت شاہ محمد افترخار الحق رحمت اللہ علیہ کے نزبت میں انہوں نے رہا ان سے انہوں نے بیعت حاصل کی اور سرکار کے سجادہ نشی بھی جو ہے حضرت خواجہ محمد افترخار الحق رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عزی اللہ شاہ افترخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنا سجادہ نشی ہو بنایا اس کے بعد سرکار نے بہت سارے کتابیں لکھی ان کی بہت ساری مسنوی ہے ان کے بہت سارے پویٹس ہیں پویمز ہیں نیر آزم فلبتن آزم ان کی ایک مشہور انپبلشڈ ورک ہے سرکار کا وصال تیس نومبر انیس سو بیہتر میں جمرات کے روز تین بجے تقریباً ہوا سرکار کی ولادت سرکار کی انتقال کے بعد سرکار جو ہے جہاں پر ہم لوگ سب موجود ہیں وہاں پر ان کی تکفین ہوئی اور تب سے جو ہے 1972 سے جو ہے اب تک جو ہے سالانہ اوڑز جو ہے کافی جوش کے ساتھ منائے جاتا ہے اور پورے ہندوستان سے یہاں پر لوگ آتے ہیں جتنے بھی پھر بھائی ہمارے ہندوستان کے الگ الگ ہونے میں ہیں ان فائٹ کچھ بھائی ہندوستان کے باہر سے بھی تشریف لاتے ہیں جھارکنڈ ہو گیا بیہار ہو گیا ڈلی ہو گیا بمبئی ہو گیا پنجاب سے ساؤت سے کافی سارے پھر بھائی لوگ آتے ہیں تو اس طرح جو ہے ہم لوگ سالانہ تین روز کا اوڑز مناتے ہیں پہلے روز یہ 23, 24 اور 25 شووال مکرم کے روز ہوتا ہے اردو تاریخ کے حساب سے اور اس سال جو ہے 25, 26, 27 انگریزی تاریخ میں ہوئی ہے تو پہلے دن جو ہے باد نماز مغریب ہماری جو خان کا شریف انجومن حسینیہ جو 19 ہی کینٹوفر لینڈ کلکتہ 14 میں ہے وہاں سے سندل جو ہے اٹھ کر کے جو ہے یہاں دربار پر آتی ہے اور پہلے روز جو ہے مولود نبی ہوتی ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ایک یونیورسل بردہ ہوت کا جو ہے پیغام جو ہے تمام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے اگلے دن صبح جو ہے غسل کا پروگرام ہوتا ہے اس کے بعد پہلا کل ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ ث feas روز من آ جاتے ہیں آج ثسرا روز ہے اور اس کے بعد کل شریف ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے لنگر جو ہے عام طور پر جو ہے تمام لوگوں کو تبرکات جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے اور اس طرح جو ہے محفیل مبارک بات کا پروگرام آخر میں ہوتا ہے اور پروگرام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے دیکھئے ولی اولیاء کے بارگاہ سے جو جڑتا ہے اس کو تو اس کا فیض ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سب سے پہلے ہی سورہ میں بتا دیا ہے کہ تم ان لوگوں کے راستے پہ چلو جس سے میں راضی ہوں یہ دعا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ دعا کرو کہ اہدنر سرات المستقیم کہ اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جس راستے پہ جو لوگ چلے جس سے تو راضی ہوا ہے تو اللہ کس سے راضی ہوا ہے یہ ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے تو بے شک اللہ کے راہ میں جو چلے ہیں اللہ کے دوست اللہ کے ولی جو اللہ کے راستے میں چلے ہیں اللہ کی عبادت میں اپنی تمام زندگی کو انہوں نے گزارا ہے اسی راستے پہ اللہ چلنے کے لئے کہہ رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے راستے پہ چلے گا اللہ کے رسول جس طرح سے زندگی گزارنے کے لئے کہا ہے اس طرح زندگی گزارے گا اور اللہ ہمیں فنا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی لے کر آئے گا تو اللہ اس سے خوش ضرور ہوگا اللہ اس سے راضی ضرور ہوگا اور اس کی مرادیں جو ہے اللہ ضرور پورا کرے گا الحمدللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدمت تو دامہ در میں خدمہ سخنے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنی طور پر خدمت کریں تو کوئی جان سے خدمت میں حاضر ہوتا ہے کوئی مال سے حاضر ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی جو یہاں آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو خدمت ہی ہے تو تمام لوگ اپنے اپنے طور پر خدمت کے لئے آگے رہتے ہیں اور بالخصوص یہ عرص جو ہے انجمن حسینیہ جو سرکار کی بنائی ہوئی ایک آرگنائزیشن ہے انجمن حسینیہ تو اس انجمن حسینیہ کے اندر میں ہی اس کے پیٹرنج میں ہی یہ عرص کا جو تمام ہے تمام ہوتا ہے اور جو بھی لوگ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ انجمن حسینیہ کے طرف سے آتے ہیں اور اپنے طور پر بھی دامے در میں قدمے سخنے کوئی فیزیکلی ہلپ کرتا ہے کوئی فینانشلی تو الحمدللہ سرکار کا کام ہے اللہ کا کام ہے یہ اللہ اس پر انہوں کے ساتھ راضی ہو جو بھی آتے ہیں اور جو بھی خدمت کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں اللہ ہم کی خدمت کو قبول سمنا